الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی ثقلین والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان إلى یوم الدین اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا بھی انتیاہ شکر ہے جس رب جلیل نے مجھے اور آپ کو نفع بخش علم حاصل کرنے کی اس کو سیکھنے کی سمجھنے کی سکھانے کی توفیق نصیب فرمائی ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم شیخ محمد وعلى آلہ ورحمہ اللہ کا جو رسالہ نواقل اسلام تھا ہم اس کو ختم کر چکے ہیں اور جن شروعات سے ہم نے شیخ حفیدہ اللہ شیخ رحمہ اللہ کی اس رسالے کی شرح پڑی ہے وہ شیخ صالح الفوضان حفیدہ اللہ اور شیخ عبد الرحمن ناصر البراک حفیدہ اللہ کی شروعات تھیں اور آخر میں کچھ باتیں شیخ صالح بن صعد السحیم حفیدہ اللہ کی بھی آپ کے سامنے بیان کی گئیں اور آج کی درد میں انشاءاللہ ہم شیخ صالح الفوضان حفیدہ اللہ سے جو سوال کی گئے نواقع کی تعلق سے اس کتاب کی دروس کے بعد جو آپ سے سوال کیے گئے اور آپ نے ان سوالوں کا جواب دیا وہ ہم پڑھیں گے اور یہ سوالات بہت اہم ہیں آپ لوگ گوھر سے سنیں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ شیخ صالح الفوضان حفیدہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ماہو الفرق بین الكافرین والمشرقین شیخ حفیدہ اللہ حفیدہ اللہ کافر اور مشرقین کی درمیان کیا فرق ہے یعنی کافرین جو کافر لوگ ہیں اور مشرقین ہیں ان کی درمیان کیا فرق ہے تو شیخ حفیدہ اللہ نے جواب دیا بینہما عموم و خصوص یہ ان دونوں کے درمیان یعنی کافرین اور مشرقین کے درمیان عموم اور خصوص کا معنی عموم مطلب عام جو جیس سب میں پائی جائے اور خاص خصوص مطلب ایسی کوئی خاص جی جو کسی ایک جو ہے کے اندر پائی جائے اس لئے شیخ نے فرمایا کہ ان کے درمیان عموم اور جو ہے خصوص کا فرق ہے اور آپ آگے کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ جائے سمجھا جائے گی شیخ حفیدہ اللہ نے فرمایا شرق کفر سے عام ہے یعنی جو شرق ہے یہ کفر سے زیادہ عام ہے کیسے عام ہے آپ فرمایا کہ ہر مشرق کافر ہے ہر مشرق کیا ہے کافر ہے لیکن ہر کافر مشرق نہیں ہے ہر کافر مشرق نہیں ہے یعنی جو آپ نے فرمایا کہ ان کے درمیان عموم اور خصوص کا فرق ہے تو آپ اس کی مزید وضاعت کرتے ہیں کہ شرق کفر سے عام ہے ہر ہر مشرق کیا ہے کافر ہے لیکن ہر کافر مشرق نہیں ہے اور مزید وضاعت آپ نے اس طرح کی کہ مشرق اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ غیراللہ کی بھی عبادت کرتا ہے مشرق کیا کرتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت بھی کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شرق بھی کرتا ہے تو یہ کیا تیز ہے یہ یہ جو ہے ایسے انسان کو مشرق کہتے ہیں جہاں تک رہی کافر کی بات تو کافر اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دات عز و جل کا اعتراف ہی نہیں کرتا اور ایمانی نہیں لاتا اور وہ دین اسلام کا اعتراف ہی نہیں کرتا یعنی دین اسلام کو مانتا ہی نہیں سرے سے اور اس کا دین اسلام پر جو ہے ایمانی نہیں ہے تو ایسا انسان کافر ہے جو انکار کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے کا اللہ کے رسول پر اسی طریقے سے دین کا بھی عطرات نہیں کر رہا ہے تو یہ کافر ہے اور رہا مشرق کا مسئلہ تو مشرق کیا کرتا ہے مشرق اس بات کا عطرات کرتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا دین پر بھی جو ہے ایمان رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عقیدہ بھی رکھتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ کیا ہے شاید قفض اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مشرق بھی ہے اور کافر بھی ہے تو ہر مشرق کافر ہے لیکن ہر کافر ہر کافر جو ہے مشرق نہیں ہے ہر کافر مشرق نہیں ہے پھر حافظ اللہ فرمائے کہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ کافر جو ہے یہ تو ڈائرک ملحد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایمانی نیلہ دین پر ایمانی نیلہ ڈائرک انکار کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ کافر اور مشرق یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے اللہ کی عبادت بھی کرے ساتھ میں غیر اللہ کی بھی عبادت کرے تو اس کو مشرق کہتے ہیں تو یہ شیئر قفض اللہ نے جواب دیا پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ احسن اللہ علیکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہترین بدلا دے جو ہمارے اوپر ایک جو چیز یعنی مشکل ہوئی ہے یعنی ہم جس چیز کو سمجھ نہیں پائے ہیں وہ چیز کیا ہے کہ معلف رحمہ اللہ نے امام محمد عبدالعب رحمہ اللہ نے جو یہ چیز بیان کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین سے عراض کرنا نہ اس کی تعلیم حاصل کرنا نہ اس پر عمل کرنا کیا اس کے اندر وہ عوام بھی داخل ہیں جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے جو علم شرعی جو مطلب علم شرعی یعنی جین کا جو علم ہے اس کی سمجھ نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کی رغبت رکھتے ہیں لیکن ان لوگوں نے بچپنے سے توحید کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل بھی کیا سوال آپ سنیے گوھر سے سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد جو ہے جواب سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے جو یہ بات شیخ رحم اللہ نے یہ بات کی کہ جو اللہ سمجھ طرح کے دین سے عراد کرے نہ اس کا علم حاصل کرے نہ اس پر عمل کرے سرے سے تو کیا اس کے اندر آپ رحم اللہ نے فرمایا کہ ایسا انسان کافر ہے تو سائل نے سوال کیا کہ کیا شیخ رحم اللہ نے جو یہ بہن کیا ہے ناقل کیا اس کے اندر وہ عوام عام آدمی بھی شامل ہے جو دین کا جو علم شرع علم ہے اس کو سمجھتا نہیں اور اسے اس کا شوق بھی نہیں ہے لیکن بجپنے سے ہی اس نے توحید کی تعالیم سیکھیا اور اس پر عمل بھی کیا ہے تو شیخ رحم اللہ جواب دیتے ہیں کہ وہ لوگ اس میں داخل نہیں یعنی وہ لوگ اس سے مراد نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو یعنی دین کا شرع علم سیکھ نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے اور انہوں نے اس کی رغبت بھی نہیں ہے لیکن بجپنے میں انہوں نے توحیق کی تعلیم حاصل کیا ہے اس پر عمل کیا ہے تو شیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اس کے اندر داخل نہیں ہیں اس لیے کہ وہ تعلیم سے عاجد ہیں یعنی علم حاصل کرنے سے عاجد ہیں وہ علم نہیں چیسے سکتے یا پھر یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے سے متقاصل ہیں سستی کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں اور مومنین ہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت سے اعراد کرنے والے نہیں ہیں مو فیرنے والے اور پلنٹنے والے نہیں ہیں اور معرض یعنی عیراد کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی کے دین سے عیراد کرنے والا وہ ہے جیسے علم کی رغبت ہی نہ ہو اور نہ ہی دین کی رغبت اور شوق ہو تو شیخ رحمہ اللہ کے اس ناقب بیان کرنے سے وہ آدمی مراد ہے جیسے نہ یہ علم حاصل کرنے کی رغبت اور نہ ہی دین کی رغبت ہی نہ ہو یعنی شوق تو وہ انسان جو ہے معرض ہے ایسا انسان اس کے اندر داخل نہیں ہے پھر شیخ حافظ اللہ سے سوال کیا گیا حاطب بن عبی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہم نے پڑھا کہ ساہر نے سوال کیا کہ حاطب بن عبی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین اور کافروں کی مدد کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکفیر نہیں کی یعنی ان کو کافر نہیں کہا تو کیا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی کافروں کی یعنی کافروں کا تعاون کرے تو کیا ہم اس کو کافر کہیں گے تو شیخ حافظ اللہ نے جواب دیا کہ حاطب بن عبی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے سابقین الاولین یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام میں سبقت کی اسلام جو ہے پہلے قبول کیا ان لوگوں میں سے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گراؤں کو کیا کر دیا تھا معاف کر دیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ حاطب بن عبی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذر یعنی ان لوگ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے جنگ بذر کے اندر شرکت تھی اور جنگ بذر میں شرکت کرنے والوں کی تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری کیا کر دی ہے مغفرت کر دی ہے پھر آپ حفظ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حفظ اللہ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بہان کی جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل بذر پر یعنی اہل بذر کی تعلق سے فرمایا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کفر بھی کرو یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب کفر کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تو شیخ حفظ اللہ نے فرمایا کہ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عن سچے مومن تھے اور ان کا ایمان سچا تھا لیکن انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو کام انہوں نے اپنے نفس کی تعویل کی بنا پر کیا اور وہ کیا تھا ان کا گمان یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار اور مشرقین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مسلمان کافروں پر کیا گالے بھی رہیں گے لیکن انہوں نے یہ بات کیوں کہی انہوں نے یہ بات انہوں نے یہ بات جو ہے یہ ملد یہ چیز اس لی تھی کہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سچے ہیں اور ہمارا دین سچا ہے آپ غالب ہوں گے لیکن میں نے یہ چیز اس لیے بتائی تاکہ وہاں میرے کچھ رشتدار ہیں دوسرے لوگوں کوئی احباب نہیں ہیں میں تو قریش کا حلیف ہوں تو یہ جو ہے میں اگر ان پر یہ احسان کر دوں گا تو وہ میرے جو اہل ہیں وہاں پر میرے رشتدار ہیں ان کے ساتھ خسنے سلوک کریں گے تو اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکفیر نہیں کہ اس لیے کہ وہ جلیل قدر صحابی تھے ان سے جو کچھ گلتی ہوئی وہ ایک تعویل کی بنا پر ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی مغفرت فرما دی پھر سائل نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جو ہے یعنی اثواد دے عجر دے نیکی دے کیا کہ کیا فطرت حجت ہے یعنی فطرت سے مراد کیا ہے انسان کا دین اسلام پر پیدا ہونا دین اسلام کی جو فطرت ہے اس فطرت پر جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت سے مراد دین ہے پھر اس کے والدین یا تو اسے جو ہے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں اس حدیث پر ہم گوھر کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفت استعمال کیا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ پھر اس کے والدین اسے مسلم بنا دیتے ہیں کیوں کہ بچہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے تو شیخ حافظ اللہ سے یہ جوال کیا ہے تو یہ سوال کیا گیا کہ کیا فطرت حجت ہے یعنی کوئی انسان جو ہے فطرت پر پیدا ہوا اور اس کے بعد اس نے کفر کا راستہ جو ہے اختیار کیا کفر اور شرب کو کیا والدین کی وجہ سے ہے کسی اور جہ سے ہے تو کیا اس تک اگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی دین کی دعوت نہیں پہنچی تو کیا پھر بھی اس کے لیے فطرت پر پیدا ہونا یہ حجت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے حجت قائم ہو گئی کہ اب وہ حجت قائم نہیں ہوئی ہے وہ آپ جواب سنے گئے تو انشاءاللہ کوئی سوال سمجھنا آئے گا تو شیخ حفظ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حجت قائم کیا وہ کیا ہے رسولوں کو بیج کر حجت قائم کیا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة النساء کے اندر فرمایا رسول مبشرین و مندرین لئلہ یکون لنناس علی اللہ حجت بعد غسل سورة النساء آیت نمبر 165 اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے بشارت دینے والے کس کی اگر ایمان لائیں گے تو یعنی اللہ کی رضا کی جنت کی اور درانے والے یعنی کس سے اگر ایمان نہیں لائے تو کس سے درانے اللہ کی عذاب سے درانے والے رسول بیجے لئلہ یکون لنناس تاکہ وہ لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حجت ہو یعنی لوگوں پر رسولوں کو بیجنے کے بعد لوگوں پر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی حجت قائم ہو جائے کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک دین اسلام کی تعریب نہیں پہنچی مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کی معارفت حاصل نہیں مجھے پتا ہی نہیں ہے تو شیخ حفید اللہ نے فرمایا کہ حجت جو قائم ہوتی ہے کسی انسان پر یعنی جیسے مثال کی طور پر مثال آپ کو جیسے دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ جو بسنے والے ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے انہیں دین اسلام کے بارے میں پتا ہی نہیں اور وہ ایسے جنگلوں میں رہتے ہیں انہیں کچھ احساس ہی نہیں تو کیا ان پر حجت قائم ہوگی نہیں ان پر حجت قائم نہیں ہوگی اب ایسے لوگوں کی تعلق سے جو اہل علم کا عقیدہ ہے جو اہل علم کا قول ہے وہ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو قیامت کے دن آخرت میں دندہ کرے گا اور پھر انہیں اپنی اعتاعت کا حکم دے گا انہیں اپنی اعتاعت کا حکم دے گا اگر وہ اعتاعت کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جنت میں ڈال دے گا اگر وہ نافرمانی کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جہنم میں ان کو اہل الفترہ کہا جاتا ہے فترہ فترہ اور یہ فطرہ فطرہ اور فترہ دونوں میں فرق ہے اہل الفترہ سے مراد ہو لوگ ہیں جن تک دین اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں تو جب پہنچی ہی نہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اذار نہیں دے گا تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہاں غالباً جو ایک صحیح حدیث ہے مجھے یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ حدیث کے اس کتاب کے انشاءاللہ میں آپ لوگ کو جو ہے درست کے بعد حدیث کا حوالہ دے دوں وہ صحیح حدیث ہے جس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو جو ہے قیامت کے دن دعا کرے گا اور ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی جنت جو ظاہری طور پر جنت ہوگی اور ایک طرف جہنم جو ظاہری طور پر جہنم ہوگی لیکن وہ جہنم نہیں ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی ایسے لوگوں کو حکم دے گا کہ جہنم کے اندر چلے جاؤں تو جو اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کرتے ہوئے آگ میں چلے جائیں گے وہ آگ جو ہے ظاہری طور پر آگ ہوگی لیکن وہ چیز کیا ہوگی وہ جو ہے نعمت ہوگی تو جو اس کے اندر چلے جائیں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مطیع فرما بہدار بن جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت میں ڈال دے گا اور جو آگ میں جانے سے انکار کریں گے تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت سے انکار کیا تو ایسے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اس تعلق سے جو ہے ایک دو حادث موجود ہیں جو صحیح درجہ کی ہیں اور یہی اہل اصنا والجماعہ کا اہل الفترہ کے تعلق سے عقیدہ ہے پھر شیخ صالی الفوضان حفیث اللہ نے فرمایا کہ اگر فطرت اگر فطرتی اور یہ چیز قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ چیز کو بیان کیا فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو پیدا کیا فطرت کیا ہے توحید ہے اسلام ہے تو شیخ حفیث اللہ نے فرمایا کہ صرف فطرت کافی نہیں ہے اگر فطرتی حجت ہوتی یعنی آدمی دیر اسلام پر پیدا ہو رہا ہے ایمان پر توحید پر پیدا ہو رہا ہے یہی حجت ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی رسولوں کو نہیں بیچتا تو یہ اس کا مدلہ ہے کہ فطرت یعنی فطرت پر پیدا ہونا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہونا یہ حجت نہیں ہے بلکہ حجت کیا ہے رسولوں کی دعوت رسولوں کا اس طرح پہنچنا اور جتنی بھی امت ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنی بھی امت ہیں جو ہے جس کے بھی عزیزہ کا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم کے اندر فرمایا کوئی بھی ایسی امت نہیں گذری مگر ہم نے اس کے اندر کیا ہے درانے والا جو ہے بنا کر بھی جائے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے غالباً سور بنی اسرائیل کے اندر یہ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہم کسی بستی کو اس وقت تک خلاق نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس میں رسول نہ بیج دیں جب تک کہ ہم اس میں رسول نہ بیج دیں تو جو لوگوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالی کی جو معرفت حاصل ہوئی کہ کیا چیز لوگوں پر واجب ہے کیا حرام ہے یہ رسولوں کے ذریعے سے واضح ہوئی اس چیز کو کس نے واضح کیا رسول نے واضح کیا فطرت ہاں فطرت کا ایک فائطہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت سے اگر فطرت یعنی جو فطرت پر پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اگر اسے تربیت بہتر ملتی ہے یعنی اگر ایک بچہ جو فطرت پر پیدا ہوا اب اگر اس کے والدین جو ہے مسلمان ہیں نیک ہیں تو وہ بچہ جو ہے فطرت جو ہے تربیت کے تعلق سے خیر کا خیر کا باعید ہوگی کہ وہ بچہ اسی جو ہے یعنی ڈگر پہ چلے گا اسی راستے پہ چلے گا تو فطرت جو ہے یہ تربیت کے لئے بہتر ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے اور اگر انسان کہ انسان جو ہے یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف انسان کا فطرت پر پیدا ہو جانا یہ حجت ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی رسولوں کو کیوں بیجے اللہ سبحانہ وتعالی رسولوں کو کیوں بیجتا تو اس سے پتا جارا کہ فطرت حجت نہیں ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رسولوں کی دعوت جو ہے نہ پہنچے اور پھر شیخ حفظ اللہ سے سوال کیا کہ اصابہ کم اللہ شیخ اللہ سبحانہ وتعالی رسولوں کو بہترین ثواب دے جب کافر ہمارے لئے جب کفار ہمارے لئے جو ہے ہمارے سامنے کیا کریں مصافعے کے لئے ہاتھ بڑھائیں تو ہم کیا کریں مصافعہ کریں کہ نہیں کریں تو شیخ حفظ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے مصافعہ کرنے کی کوشش کریں تو تم ان سے مصافعہ کر لو اگر وہ تم کو مطلب سلام کرتے ہیں اور وہ جو ہے مصافعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمہاری طرف ہاتھ پر پہلاتے ہیں تو تم اس میں ان سے مصافع کرنے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تمہارا ان کو مصافعہ کے حد سے ارتداء کرنا یا تمہارا انہیں سلام سے ارتداء کرنا یہ چیز منع ہے یہ چیز منع ہے جسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا تَبْدَعُوا بِالْيَهُودِ بِالْيَهُودِ وَالْنَصَارَ لَا تَبْدَعُوا بِالسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی کچھ حدیث ہے میں الفاظ بول رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف کرمائے کہ آر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہود و نصالہ سے یا غیر مسلموں سے سلام میں پہل نہ کرو عربی مطن میرے ذہن میں بھی نہیں آرہا صحیح طریقے سے تو شیخ حفید علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی کافر انسان ہے غیر مسلموں ہم سے مسافہ کی نحات بڑھاتا تو ہم کر دیں گے تو اس میں کوئی مسافہ کوئی حرج نہیں لیکن ہم سلام کرنے میں یا مسافہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بے شیخ حفید علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ بعض لوگ ہیں جو عراف لوگوں عراف یعنی وہ لوگ جو یہ ہاتھ کی لکی رہے ہیں وغیرہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ تمہارا کیوں فیچر ہے تمہیں اتنی دولت ملے گی تمہارا شہر اتنا مالدار ہوگا تمہاری بیوی اتنی خوبصورت ہوگی یہ وہ فلان جو بھی چیزیں ہیں تمہارا بچہ اتنی تعلیم حاصل کرے گا ڈاکٹر بنے گا ہوتیل بنے گا عراف جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے گمشدہ چیز یعنی کوئی چیز گم ہو گئی ہے گمشدہ مال یا گمشدہ چیز کی تعلق سے ان سے کیا کرتے ہیں تو ان کا کیا مسئلہ ہے پھر شاہل نے آگے یہ سوال کیا کہ جو ان کے پاس گمشدہ جو اس کی چیز گم ہوئی ہے گمی یعنی گمشدہ چیز کے تعلق سے جو پوچھنے جا رہا ہے اس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے پاس جانا جائد نہیں ہے ان کے پاس جانا جائد نہیں ہے کسی بیماری سے شفاہ حاصل کرنے کے لئے لیکن پھر بھی وہ اس چیز کے لئے یعنی گمشدہ چیز کہ اس کی جگہ کہاں ہے کیا کس نے لیا جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں آج کہ کوئی چیز گھر سے غائب ہوگی تو ایسے لوگوں میں پاس جاتے ہیں کہ ہمیں حل بتاؤ کہاں ہمیں چیز ملے گی پھر ایسے جو ہے عراف کاہن اور جادوگر لوگ جو ہے انہیں بتاتے ہیں اور جو ہے لوگ اپنے افتی لئے کو خراب کرتے ہیں تو شیخ حافظ اللہ نے فرمایا کہ یہ جائد نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوگی یعنی چالیس دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کی عبادت قبول نہیں کر گا اتنا بڑا گناہ ہے ایسے لوگوں کے پاس جو ہاتھ کی لکیریں وغیرہ جو ہے کہ ہاتھ کی لکیریں وغیرہ دیکھ کے جو ہے پوچر بتاتے ہیں یا گمشدہ چیز کی تعلق سے خبر دیتے ہیں یہ غیب کی چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے علاوہ کسی علم ہو سکتا ہے یہ شیعاتین سے مدد کر کے بعض دفعات چیزیں بتاتے ہیں وہ صحیح بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ ہم نے غیر اللہ سے مدد طلب کی استعانت طلب کی تو یہ کیا ہے یہ جاہد نہیں ہے تو جو لوگ بہت سارے لوگ اپنی ہتھیلیاں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں کیا ہے ہماری قسمت میں کیا ہے بتاوتی سب باطل ہے اور ایک مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے بہت سارے مسلمان ایسے لوگوں کے پار جو ہے جاتے ہیں غالب کا ایک شہر ہے کچھ شاید ہو سکتا الفاہ یہ تو ہوتا جائیں غالب نے کہا تھا کہ ہاتھ کی لکیروں پہ مجھ جائے غالب قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں لکیریں نہیں ہوتی تو یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹے مکار لوگ رہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جا کے اگر ہم جاتے ہیں تو چالیس دن تک ہماری نماز قبول نہیں ہوگی لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے انسان ایسے انسان کے پاس چلا گیا اس نے توبہ کر لیا چلا گیا تو چالیس دن نماز نہیں پڑے گا نہیں نماز پڑے گا اسے نماز کا ثواب نہیں ملے گا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس طرح فرض کیا ہے وہ اس سے ساخت ہو جائے گا یعنی وہ نماز پڑھ لے گا تو اس کے ذمہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض رکھا وہ اجا ہو جائے گا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر روایت یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر غالباً دو ہزار تین سو تیس ہے اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے سولہ ہزار چھ سو اٹیس نمبر پہ امام بحقی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور آپ لوگ آپ لوگ کے لئے آسان نمبر جو ہے وہ ابو دعوت کا ہے آپ کو اسلام تیس سٹی یا سننا وغیرہ جو ہیں اس پر آپ کی حدیث نمبر سے مل جائے گی تین ہزار نو سو چار ابو دعوت کے اندر تری نائن زیرو فور تری نائن زیرو فور اور سنند ترمیدی کے اندر ون تری فائیو ایک سو پہنتیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا آسان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی عرات یا کہین کے پاس آئے اور جو اس نے بات کی اس کی تصدیق کرے تو جو ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کی اس نے اس کا کیا کیا کفر کیا اس کا اس نے کفر کیا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہینوں کے تعلق سے جو ہے سوال کیا گیا تو آسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جہانے سے منع فرمایا اور یہ روایت بھی جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے پانسو سیتیس نمبر پر نقل کیا ہے ایسی طرح گئے تھے یہ روایت مسلم احمد کے اندر بھی اور ابن خضرمہ کے اندر ابن حبان کے اندر اور سنن بہتی وغیرہ کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گئے تا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے پاس نہیں جاؤ تو شیخ حافظہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا جاہد نہیں ہے یہاں تک کہ اگرچہ ہم ان کی تصدیق نہ کریں یعنی ان کو ہم سچا نہ مانیں تب بھی ایسے لوگوں کے پاس جانا ہمارے لئے جاہد نہیں ہے کہ کسی صلی اللہ نے سوال کیا کہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہترین عجر دے کسی انسان اگر کسی حدیث کا انکار کیا کسی حدیث کا رد کیا نہیں مانا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام میں سے کسی حکم یعنی حدیث کے حکم میں سے کسی حکم کا اس نے انکار کیا اس دلیل کے ساتھ کہ یہ حدیث احاد ہے احاد مطلب یہ ہے وہ ایک ہی طریق سے رواہن مروی ہو جیسے مثال کے طور پر بعض لوگوں کا حدیث کے تعلق سے یہ سوچ کی عقید ہے کہ یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ہے وہ حدیث بلائی صحیح ہو لیکن اگر اس کا ترک ایک ہے یعنی ایک ہی صحابی سے وہ حدیث مروی ہے تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ کئی صحابہ سے متواتر طریقے سے وہ حدیث ثابت نہیں یہ اصول حدیث کا ایک باب ہے تواتر تو ان لوگوں کہہ انہوں نے یہ اصول بنایا اپنا خود ساختہ اصول کہ خبر احاد حجت نہیں ہوتی یعنی اگر ایک صحابی سے اگر کوئی بات آتی ہے ایک آدمی سے تو وہ حجت نہیں حالانکہ ان کا یہ دعوا باطل ہے اس کی بہت ساری مثالیں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں حرد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرد معاد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لیے ملک یمن کے لیے دعائی بنا کر بیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیجا اگر جو ہے خبر احاد حجت نہیں ہوتی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث بنایا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف ایک راوی ہیں کون سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور کوئی راوی نہیں ہے لیکن وہ حدیث صحیح ہے تو ہم اس حدیث کو مانیں گے تو ہمارے لئے جو اہل سنہ والجماع کا جو اس تعلق سے جو عقیدہ وہ کیا ہے کہ خبر واحد بھی ان کے تذدیق حجت ہے اگر وہ صحیح ہو تو تو شیخ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کوئی انسان کسی حکم کا انکار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خبر احاد سے ثابت ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے تو کیا اس کو ہم کافر کہیں گے سسٹر اگر آواب کٹ رہی ہے تو آپ واپس سے جوئن کریں انشاءاللہ آپ کا آواب آئے گی باقی لوگوں کو تو آواز درست آ رہی ہے تو ہو سکتا آپ کے نیٹمنٹ پرابلم ہو تو شیخ حفیدہ اللہ نے جواب دیا کہ ایسے آدمی کی اس وقت تکفیر نہیں کی جائے یعنی ایسے آدمی کو کافر نہیں کہا جائے گا جب وہ مطابل ہو یعنی تعاویل کرنے والا ہوں وہ یہ کہے کہ یہ حدیث ہم کو یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے حاناکہ وہ صحیح ہو اس کے باوجود اس کی تعاویل کرے یہاں یہ مراد نہیں یہاں یہ مراد ہے تو اگر تعاویل کرنے والا ہو تو اس کے ہم تکفیر نہیں کریں گے کیوں کہ اکثر تقلید کرنے والے جو کسی امام کے کسی مولوی یا کسی بھی چیز کے مقلد ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ تعاویل کرتے ہیں نصور کی تعاویل کرتے ہیں تو ہم ان کی تقفیر نہیں کریں گے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ لوگ غلطی پر ہیں جو لوگ گم رہے ہیں پھر شیخ حفیدہ اللہ یہ سوال بہت اہم ہے ہمارے یہاں اسیر کا بہت رواج عام ہے اور اسیر کو کچھ سمجھا نہیں آتا ہے یہ سوال بہت اہم ہے شیخ حافظ اللہ سوال کیا گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بہتر بدلا دیں کہ بعض بائی دوست احباب ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جنسے بعض احباب دوست وغیرہ آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کسی چیز پر یعنی کوئی بات کہہ دی یا کوئی کام کر دیا تو اس پر وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اگر ایسا کسی نے کہہ دیا یا ایسا کسی نے کر دیا تو ہم اس پر فائن ماریں گے کیا ماریں گے فائن ماریں گے ہم اس پر کیا ماریں گے فائن ماریں گے جرمانہ لگائیں گے اور پھر وہ اس فائن کو جرمانے کو کیا کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد جب ایک وقت بیچ جاتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس جرمانے کو جمع کر کے پھر جو ہے کوئی پارٹی کرتے ہیں یعنی اسی پیسوں سے جو انہوں نے اپنے دوستوں پر فائن مار کے جمع کیے ہیں ان سے وہ پارٹی کرتے ہیں ان سے وہ پارٹی کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اور بساوقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے وہ لوگ جو ہے کوئی ضبیحہ خرید یعنی کوئی جانور خریدتے ہیں اور زباہ کر کے کھاتے ہیں تو شایق عفید اللہ سے سائل نے سوال کیا کہ اگر یہ بہت بڑی جو ہے یہ بہت بڑی خطہ ہے اور اگر یہ کیا کہتے ہیں کوئی انسان جو ہے اس چیز پر راضی ہو جاتا ہے اور ایسا ضبیحہ کھا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے تو شایق عفید اللہ نے جواب دیا یہ جائز نہیں اس لئے کہ مسلمان کا مال کھانا انسان کے لئے جائز نہیں مگر یہ کہ اس کی نفس کی خوشی کے ساتھ کا ہے جہاں تک رہی بات یہ کو اس پر کسی چیز کو فرض کر دیا جائے اس پر تھونک دیا جائے اس پر لازم کر دیا جائے تو یہ حرام ہے یہ ایسا کہ ہمارے ہم بہت سارے کالج میں بہت سارے اسکولوں میں بہت سارے مقامات پٹیوشن وغیرہ میں پائن مارے جاتے ہیں یہ حرام ہے یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں ہے اور مشایق کے اس تعلق سے پتہ بھی موجود ہیں تو اسی طریقے سے کسی اور چیز میں یہ فائن وغیرہ کا سسٹم رہتا ہے دوست حباب میں کہ چلو اس پر فائن اب اس کو پارٹی کرانی پڑے گی اس کو یہ کرنا پڑے اس سارے چیزیں حرام ہیں اس لئے کہ باطل طریقے سے مال کو کھانا ہے ایک اور سوال جو آرہا ہے کہ شیخ حفیظ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اس چیز کا کیا حکم ہے کہ بعد لوگ کسی مشہور کھلاڑی کا کیونکہ سعودی عرب وغیرہ کے اندر دیادا فوٹبال چلتا ہے تو کہا گا کہ کسی فوٹبالر کھلاڑی کا جو کافر کھلاڑی گیر مسلم ہے اس کی وہ تعظیم کرے یعنی اس سے وہ محبت کرے اور اس کی وہ تعریف کرے جب وہ کوئی گول کر دے کوئی حدف کر دے یا اپنے فریق پر اپنی مخالف تیم پر وہ غالب آ جائے یعنی مطلب اچھا کھل پش پیش کرے تو اس کی تعریف وغیرہ کرنا یہ سب کیسا ہے شاید عقید اللہ نے جواب دیا ما اثنا على کفری وانما اثنا على لعب وما وقی بلعب کہ انسان مگر اگر کوئی انسان تعریف کر رہا تو اس کی کفر کی تعریف نہیں کرے گا اگر کفر کی تعریف یعنی وہ کافر ہے اس سے ہی تعریف کرے گا تو یہ تو کفر ہو جائے گا لیکن اگر کوئی انسان اس کے کھیل کی تعریف کر رہا ہے جو کھیل کے اندر اس نے مہارت حاصل کی ہے یا کھلاڑی ایک ماہر ہے تو اگر اس کی وہ تعریف کر رہا ہے تو یہ جو ہے یہ گناہ کا کام ہے لیکن کفر نہیں ہے لیکن آپ نے آخر میں پایا فَعَلَى كُلِّ حَالَ هَذَا خَطَرٌ وَيَأْتَمُ عَلَيْ کہ یہ بہت یہ ایک خطرہ ہے اور اس چیت پر کہ اگر ایک انسان جو ہے کسی غیر مسلم کھلاڑی کی تعریف کرتا ہے تو اس پر انسان بنیگار ہوگا لیکن یہ کفر کی حد تک نہیں پہنچے گا لیکن لیکن کفر کی حد تک تک تہنچے گا جب وہ اس کھلاڑی کے کفر پر اس کی تعریف کرے اس کی گمراہی پر یا اس کے شرک پر جو ہے اس کی تعریف کرے تو پھر ایسی حالت میں ایسا انسان کافر ہو جائے گا رہا مسئلہ جو کیا کہتے ہیں جیسے کھلاڑی رہتے ہیں پوربالر کلکیٹر وغیرہ یا ان کی معارض میں ان کی کاری گریہ میں ان کی جو ہے تعریف کرنا یا ان کا فین بننا تو آپ حفید اللہ نے فرمایا فَهَذَا فِيهِ تَعْظِيمٌ لِلْكَافِرِ وَفِيهِ اسْمٌ وَلَكِن مَا يَصِلُوا إِلَى حَدِّ الْكُفْرِ تو یہ کافروں کی تعظیم کرنا ہے اور یہ بنا کا کام ہے لیکن یہ کفر کی حد تک نہیں پہنچتا اس سوال سے مجھے ایک اور شیخ حفید اللہ سے ایک سوال کیا گیا تھا مجھے یاد آگیا کہ شیخ حفید اللہ سے یہ سوال کیا گیا سعودی عرب کے اندر کہ بعض لوگ مشہور کرکیٹر مشہور فوٹبالر کھلاڑی کے ٹی شرٹس پہنتے ہیں جس میں ان کا نام رہتا ہے جیسے میسی ہے یا نیمار وغیرہ جو بھی بڑے بڑے کھلاڑی ہیں ان کے ٹی شرٹس وغیرہ پہنتے ہیں تو کیا شیخ حفید اللہ نے فرمایا کہ یہ جاید نہیں ہے اس لیے کہ اس میں کفار کی تعظیم ہے وہ کافر کھلاڑی ہیں تم ان کا نام اب جو اپنے جسم پہ کیسے لگا رہے ہیں یہ تو ان سے تعظیم ہے تو شیخ حفید اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام یہ جاید نہیں ہے اس سے کافر نہیں ہوگا انسان لیکن گنہگار ہوگا تو انسان کو چاہیے کہ یہ چیز میں نہ کریں ہمارے بھی بہت سارے بھائی ایسا کرتے ہیں کسی مشہور کھلاڑی یا کسی اور کسی بہت سارے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت دے بہت ساری لیڈیز اور بہت سارے لوگ جو ہے کسی مشہور ایکرر یا کسی مشہور کھلاڑی جو گئے مسلم ان کی تیشت وغیرہ پہنتے ہیں یہ حرام ہے ہمارے لئے جاید نہیں ہے پھر شیخ حفید اللہ سوال کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بہترین بدلہ دے آپ کا آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو یہ کہتا ہے کہ تکفیر معین یعنی تکفیر معین سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ابراہیم نام کا آدمی ہے ہم اس کا نام لے کے اس کو کافر کہیں یعنی ہے مسلمان لیکن ہم اس کا نام لے کے یہ کہیں کہ ابراہیم کافر ہے کہ اس کا کیا حقم ہے جب تک کے شروط اور موانے نہ ہو موانے نہ پائی یعنی جب تک کے شروط نہ پائی جہاں اور موانے جو ہیں وہ جو ہے ختم نہ ہو جائیں تو کیا اس سے پہلے ہم ہی کسی معین آدمی کی تکفیر کر سکتے ہیں کسی خاص آدمی کی کہ یہ فنا آدمی کافر ہے اس سے سلیم ہیں علماء کے دو موقف ہیں اکثر اہل علم کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ شروط اور موانے کے بعد جو ہے جب شروط اور موانے کے بعد جو ہے اس آدمی کی جو ہے تکفیر کی جائے گی اس آدمی کی تکفیر کی جائے گی اس سے پہلے تکفیر نہیں کی جائے گی لیکن شیخ حفیظ اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان سے کفر صادر ہو جائے یعنی جس سے کفر نکل جائے چاہے وہ زبان کے دریئے سے ہو چاہے وہ کام کے دریئے سے ہو چاہے وہ عخیدہ کے اعتبار سے ہو چاہے اس نے شک کیا ہو تو اس پر کفر کا حکم لگے گا یہ شیخ حفیظ اللہ کا موقع ہے پھر آپ حفیظ اللہ نے جواب دی کہ جو اس کے دل میں بات ہے اس کا ہمیں علم نہیں اس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے ہیں ہم دلوں پر نگرہ نہیں ہیں ہم کو دلوں پر دمیداری نہیں دی گئی ہے بلکہ ہماری دمیداری داہر پر ہے داہری طور پر کہ انسان کفریہ کام کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو ہم اس کو کافر کہیں گے شیخ حفیظ اللہ کا موقع ہے جو کفر کو داہر کرے تو ہم اس پر کفر کا حکم لگائیں گے اور ہم ان کے ساتھ کافروں کا معاملہ فرمائیں گے ایک اختلافی مسئلہ ہے انشاءاللہ جب ہم تکفیر کے حصول و دعاوی پڑھیں گے تو اس سے سلے میں جو علماء کے جو موقع ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے پھر شیخ حفیظ اللہ سے ایک اور سوال کیا گیا آج ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں سے یہ گلتی ہوتی ہے کہ بعض مداری لوگ سڑک پہ روڑ پہ کچھ کرتب دکھاتے رہتے ہیں چھوٹا جادو ہے بڑا جادو نظریں بند کر کے ہم لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں تو شیخ حفیظ اللہ سوال کیا گیا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو جادوگروں جو کرتب دکھاتے ہیں جادوگر جو تخیلی جیسا ہے تخیلی جو تقسم ہے جیسا کہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں نواقع میں جب ساتھویں نواقع کے اندر سہر کا تذکرہ جادو کا تذکرہ آیا تھا تو یہ چیز ہم پڑھیں کہ جادو کی لوگ اس میں حقی کیا اور تخیلی تو شیخ حفیظ اللہ پوچھا گیا کہ اس چیز کا کیا حکم ہے کہ کوئی انسان جو جادوگر کچھ چیز دکھاتے ہیں کوئی عمل دکھاتے ہیں اس کا مشاہدہ کرے یعنی اس کو دیکھے اگر کہ وہ انسان اس آدمی اس کا عقیدہ نہ رکھ رہا ہو جو وہ جادو کر رہے ہیں اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ جادوگر جو کر رہا ہو سہی اس کا عقیدہ یہ ہو یہ کہ باطل ہے یہ حوام ہے یہ کفر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اس کا مشاہدہ کرے تو کیا ہے تو شیخ حفیظ اللہ نے فرمایا یہ آدمی منکر سے یعنی برائی سے راضی ہوا اس لئے آدمی بنائے گار ہوگا اور اس آدمی کو وہاں پر کھڑانے ہونا چاہیے پھر آخر میں ایک اور سوال شیخ حفیظ اللہ کی جو بڑی شرح ہے کتاب 210 پیج کی اس میں تو کافی سوال آتا ہے لیکن یہ مختصر شرح اس میں بہت کم سوال پوچھے گئے ہیں پھر شیخ حفیظ اللہ سوال کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بہترین عجر دے ایک شخص ہے یعنی ایک ایسا آدمی ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لوگ اس کے پاس کیا کرتے ہیں جاتے ہیں کونہ خودنے سے پہلے بور وغیرہ جو پانی کام لگاتے ہیں اس سے پہلے اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اس آدمی سے جا کے اس آدمی سے جا کے معلوم کرتے ہیں زمین اس کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پانی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ پانی کو دیکھتا ہے اور لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں لوگ یعنی اس کو سچ مانتے تھے یہ کیا ہے تو شیخ حفیظ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز میں تجربے کر رہتے ہیں وہ اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کو پانی دکھ رہا ہے لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مٹی یعنی جو وہاں پہ جہاں کنواں کودا جا رہا ہے یہاں پہ بول لگایا جا رہا ہے وہاں کی مٹی کو دیکھ کے یہاں وہاں درختوں کی قسموں کو دیکھ کے ان کو پتہ جل جاتا کہ یہاں پانی نکلے گا یا نکلے گا تو یہ کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا ان کا تجربہ ان کا ایکسپرینس ہوتا ہے وہ اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے وہ مٹی کو یا درخت کی انواع اقسام کو یا زمین کو دیکھ کر پہنچال لیتے ہیں ان علامات سے وہ لوگ یہ استدار کرتے ہیں کہ یہاں پانی نکلے گا اس میں کوئی ہلٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ ظاہری چیز پر مٹی کو دیکھ کے درخت کو دیکھ کے زمین کو دیکھ کے وہ بتا رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ کوئی ہلٹ نہیں ہے ہلٹ نہیں ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک آدمی کا ایکسپرینس اور تجربہ ہوتا ہے کہ وہ مٹی کو دیکھ کے درخت وغیرہ کو دیکھ یا اپنے تجربے کے اعتبار صحیح بتا دیتا ہے لیکن اگر کوئی انسان اگر ایسا انسان جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے پانی دیکھ جاتا ہے تجربے وغیرہ کا اس کے یعنی تو ایسے آدمی کے پاس جانا صحیح نہیں کیونکہ پھر وہ عراف اور قائن کے تعلق سے ہے شیخ صالح صحیح یا فیضہ اللہ کی جو شرح ہے اس کے اندر بھی آسل سوال کی گئے نواقد شرح کی بات نواقد کی شرح کے بات نواقد اسلام کی شرح کی بات لیکن وہ آج ہم ذکر نہیں کریں گے کیونکہ الوقت کافی ہو گیا انشاءاللہ مسکو جو ہے کل پڑھیں گے